نمسکار ٹوٹل ہیلتھ میں آپ سے بھی کا سواگت ہے میں ہوں سنجیو پاکتہ آئے نمسکار سواگت ہے آپ کا ٹوٹل ہیلتھ میں میں ہوں کیرن بھارتواج ہر انسان زندگی میں دو ہی امیدیں رکھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ خوب جیے لمبا جیے اور ساتھی ساتھ وہ جیے تو اسے کوئی بیماری نہ ہو وہ ہمیشہ سوس رہے لیکن ایسا ہوتا کہاں ہے راہ تندوری کہتے ہیں جس سے ساتھ نبھانے کی امید مت رکھو اس مسافر کو تو رستے میں ٹھہر جانا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر بات کریں ہم اپنے اس شریر کی تو ہم میں سے کتنے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کب یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس پر دھیان دیں تو شاید ہمیں بیماریوں سے نجات بھی ملے گی اور جسے کہتے ہیں کوالیٹ آف لائف ہمارے جیون کی گنووتہ وہ بھی بنی رہے گی بات کریں ہمارے شریر کی ہماری ہڈیوں کی اور جوڑوں کی ان پر تو ہمارا دھیان اکثر تب جاتا ہے جب کوئی نہ کوئی پریشانی میں ہم پڑ جاتے ہیں آج ٹوٹل ہیلتھ میں ہم بہت وستار سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے جوڑ جب ساتھ چھوڑنے لگیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اور ساتھ نہ چھوڑیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے جی ہاں اور ساتھ ہی وشیشگیوں سے یہ بھی سمجھیں گے کہ اگر بات آتی ہے جوڑوں کے خراب ہونے کی یا پھر کسی روگ سے پرباویت ہونے کی تو کون سے کارن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے جوڑوں کی سمسیہیں ہوتی ہیں کس طرح سے اس کی پہچان ہو اور دراصل جب بھی کسی ویکتی کو جوڑوں کی کوئی بھی سمسیہ ہوتی ہے تو سٹرویڈ سے لے کر پینکلر سے لے کر کئی طرح کے طریقے اپنایا جاتے ہیں چاہے مالش کی بات کی جائے اور نہ جانے کیا کیا وشیشگیوں یہ مانتے ہیں کہ بہت ضروری ہے صحیح سمیں پر صحیح طریقے سے علاج کروانا یدی ایسا نہیں ہوتا ہے تو بھی سمسیہیں ہوتی ہیں اور وشیشگیوں کا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے وہیں جوائنٹ ریپلیسمنٹ کروانے کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح سمیں کیا ہے اور کس طرح کے بدلاؤ اس کے بعد ہونے چاہیے بہت سی باتیں ہیں آج جاننے کے لیے چرچہ کے شروعات کریں اس سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل جوڑ کس طرح سے کارے کرتے ہیں اور کونسی سمسیہیں پر بھاویت کرتے ہیں ہمارے جوائنٹس یعنی جوڑوں کو کسی بھی ویقتی کو کبھی نہ کبھی جوڑوں کی درد جیسی سمسیہ ہو ہی جاتی ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ جوڑوں کی سمسیہوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے لیکن یدی سمسیہ اتنی ادھیک بڑھ جائے اور وشیشگی دوارہ یہ کہا جائے کہ اب ضرورت ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ یعنی جوڑ کو بدلنے کی تو بات واقعی چنتہ کی ہے ہم دن بھر میں چلنے اتنے بیٹنے جیسی کئی کریائیں کرتے ہیں چلتے سمیں سب سے ادھیک دباو پڑتا ہے گھٹنے کے جوڑ یعنی نیج جوڑ پر اور اٹھتے یا بیٹھتے سمیں سب سے ادھیک دباو پڑتا ہے ہیپ جوڑ یعنی کولی کے جوڑ پر ہیپ جوائنٹ شریر کے اوپری بھاگ کا پورا بھار سہن کرتا ہے ہیپ جوائنٹ پیلویس میں ستھت ہوتا ہے اس میں گولاکار سوکٹ ہوتا ہے جو اسے جانگ کی ہڈی سے جوڑتا ہے جبکہ نیجوائنٹ تین مکھے ہڈیوں سے مل کر بنتا ہے پٹیلا یعنی نیگیپ فیما یعنی جانگ کی ہڈی اور ٹیبیا یعنی شنگول کارٹیلیج نامک تطو جو ان ہڈیوں کی ستہ پر ہوتا ہے اس کے گھسنے پر دارد یا سنجن ہو سکتی ہے کمزوری یا کسی پرکار کی وکرتی اوتپن ہونے پر جو ٹھیک روپ سے کارے نہیں کر باتے ایسا کئی کارنوں سے ہو سکتا ہے سنکرمن کسی پرکار کی چوٹ یا گھاو کے کارن جنور سے وکرتی، بیماری، بڑھتی امرک یا اتیادھیک وزن ایسا ہونے پر روگی کو کئی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ ماملوں میں ضرورت ہوتی ہے جوڑوں کی سبھی سمسیاؤں سے بچاپ کے لیے سابدھانی بہت ضروری ہے ساتھ ہی ضروری ہے کم امر سے ہی جوڑوں کی صحیح دیکھ پھال کرنا ٹوٹل ہیلتھ ڈی ڈی نیوز کئی بار جانکاری اور جاگروک تک استر صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی سمسیاؤں میں جب پڑتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ انہیں جانا کس وششکے کے پاس ہے جوڑوں کی اگر بات آتی ہے اس کو لے کر بھی جاگروک تک استر سچ مچ بہت کم ہے تو کہاں جانا چاہیے کس وششکے سے جا کر صلاح کرنی چاہیے اور کب جوڑ بدلوانے چاہیے بہت وستار سے آج ہم کریں گے چرچہ وششکیوں کے ساتھ ٹوٹل ہیلتھ میں اس وششکے پر جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے وششکیوں کا خاص پینل ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اوما کمار پروفیسر اینڈ ہیڈ ریومیٹالوجی ڈیویزن ایمز ڈاکٹر اوپیندر پال سنگھ ہیڈ دپارٹمنٹ اوپ فیزیکل میڈیسن اینڈ ریہابیلیٹیشن ایمز ڈاکٹر ایس کے ایس ماریا چیئرمن اوٹھوپیڈک میکس ہیلتھ کےر ڈاکٹر چندر شیکھر یادر پروفیسر دپارٹمنٹ اوپ اوٹھوپیڈک ایمز آپ سبھی کا سواگت ہے سٹوڈیو میں اور اگر بات کریں جوڑوں کی سمسیہوں کی تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنی عام سی یہ سمسیہ ہے اتنا ہی عام اس کا علاج بھی ہے مشکل تب ہوتی ہے تب اپنے نسخیں اپنائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے سمسیہ بھی اتپن ہو جاتی ہے کس طرح کی سمسیہیں ہو سکتی ہیں اور کیا کرنا چاہیے اگر سمسیہ ہو ایسی بہت سی باتیں بہت سی پرشن آپ کے بھی من میں ضرور اٹھ رہے ہوں گے اس وشے سے جڑے کوئی بھی سوال جاننے کے لیے اس کے سمدھان جاننے کے لیے آپ ہمارے وشیر شکیوں سے بات کر سکتے ہیں اس ایک گھنٹے کے دوران ہمارے ٹول فری نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے اس نمبر پر کال کرتے سمیں اپنے ٹی وی کی آواز کم رکھیں سنشپ سوال پوچھیں اور فون کرنے کے لیے موبائل کا پریوگ نہ کریں اس کے علاوہ آپ اپنے پرشن ایمیل کے مادہم سے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا ایمیل اڈریس ہے ٹوٹل ہیلتھ ڈی ڈی نیوز آٹ جی میل ڈاٹ کام تو آئی چرچہ کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر یو سنگ آپ سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں پورے شریر میں پوری سنڈرچنا میں اس کے اگر ہم جوڑوں کے محتوکو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کیوں ضروری ہے جوڑوں کا بلکل سوست رہنا اس کو ذرا ہمیں بتائیں ہم یہ سوچیں کہ یہ آدمی ایک جانور ہے وہ اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے دن چریا کے لیے ادھر سے ادھر جاتا ہے تو اس کو کام کرانے کے لیے جوڑ ہی کام آتے ہیں جوڑ ہم بزرگوں کو سنیں وہ اپنے روز جو پریئر کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کہ یہ بھگوان مجھے ہمیشہ چلتے فٹر رہنے دینا تاکہ میں زندگی کسی کے اوپر ادھارت نہ ہو سکے میں اپنا کام کر سکوں یہ سب کرنے کے لیے جوڑ ہی چلاتے ہیں جوڑی آدھر آپ سے جانا چاہیں گے جب بھی بات آتی ہے جوڑوں کی سمسیاں لوگ کو یہی لگتا ہے کہ بہت معمولی سی سمسیاں ہے خود ہی کوئی دوا لے لیجئے اور خود ہی ٹھیک ہو جائے گی اگر بات کریں اس کے پرباوت ہونے کی کیا واقعی اس طرح کی سمسیاں بڑھ رہی ہیں اور اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کیا کارن مانتے ہیں اس میں جو چوینٹ کے ٹائپس ہوتے ہیں ارثرائٹس کے ٹائپ ہوتے ہیں دونوں بڑھ رہی ہیں پہلے تو ایج والی ارثرائٹس بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں لائف ایکسپیکٹنسی اوپر گئی ہے تو ایج ریلیٹڈ ارثرائٹس کا انسیڈنس بڑھ جائے گا سیکنڈلی جو وائرل فیورز ہوتے ہیں وہ کئی بار دھیمے دھیمے کر کے انفلومیٹری ارثرائٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ڈینگو بہت کومن ہوا ہے آج کل پچھلے کچھ سال سے تو ان میں کچھ پرسنٹیج وہ فل بلون انفلومیٹری ارثرائٹس میں کنورٹ ہو سکتے ہیں تو یہ دو مین کارن ہے جس کی ویسے ارثرائٹس کا انسیڈنس بڑھا ہے جی ڈاکٹر ماریا جب جوڑوں کی بات آتی ہے یہ جو بات آ رہی ہے کہ جوڑ پرباوت ہو رہے ہیں سب سے زیادہ کون سے جوڑ پرباوت ہوتے ہیں اگر ہم اپنے دیش کی بات کریں دیکھیں اگر عمر کے لحاظ سے دیکھے جائے تو سب سے زیادہ گھٹنوں میں اثر پایا جاتا ہے اور یہ اس لیے جیسے ڈاکٹر یادب نے بتایا عمر بڑھ رہی ہے جوڑ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہر کام کروں سپورٹس میں بھی دلچسپی بڑھ رہی ہے رام سے بیٹھے ہیں اسے سیڈنٹری لائف سٹائل کہتے ہیں اور اس سے جب مسل بھی کونے لگتے ہیں تو جوڑ بھی گھسنے لگتے ہیں دوسری طرف آتا ہے انفلمیٹری آرثرائٹس جو ایسے کی رومیٹوائیڈ آرثرائٹس انکالوزنگ سپانڈلائٹس یہ ایک دوسرا سپیکٹرم ہے تو یہ دو ٹائپ کے سپیکٹرم ہیں جس میں کی رومیٹوائیڈ ایک طرف اور ایج ریلیٹیڈ آسٹیو آرثرائٹس جو سب سے کامن ہے گھٹنوں کا ہے دکٹر مکمار یہ جو بات ہوئی بیماریوں کی اس کے علاوہ کون سے فیکٹرز آپ بتانا چاہیں گی جو واقعی میں سب ہی طرح کے جوڑوں کو پرابہت کرتے ہیں یا ان کو کشدی پہنچا سکتے ہیں اگر ہم فیکٹرز کی بات کریں تو ہم انہیں دو گروپ میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایک ہے موڈیفائیبل فیکٹرز جن کو ہم کچھ چینجز لا کے کریکٹ کر سکتے ہیں دوسرے نون موڈیفائیبل جس میں ہم اپنی طرف سے کوئی کریکشن نہیں کر سکتے تو اگر ہم نون موڈیفائیبل کی بات کریں تو ان میں آتا ہے جنیٹک پریڈیسپوزیشن ہم سب کسی نہ کسی پرابلم کے لیے جنیٹکلی پریڈیسپوزد ہیں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ بیماری ہمیں ہو ہی جائے گی لیکن اگر اپروپریٹ انوارمنٹ ملتا ہے تو وہ ڈیزیز جیولپ ہو جاتی ہے لیکن اس کا مطلب جیسے ابھی آسٹیو آرثرائیٹس کی بات ہو رہی تھی تو جب ایج بڑھنے لگتی ہے تو وہ چینجز بوڈی میں آنے لگتے ہیں تھرڈ ہے جنڈر جدنی بھی سیریس ٹائپ کی آرثرائیٹس ہوتی ہیں وہ فیمیلز میں جیادہ کامن ہوتی ہیں اب ہم بات کریں نون موڈیفائیبل فیکٹرز کی تو موڈیفائیبل فیکٹرز میں آتا ہے جو ہماری لائف سٹائل ہے ہم چیک کر سکتے ہیں سموکنگ بلکل آوائیڈ کرنی چاہیے کیونکہ سموکنگ ہے کرسپ فیکٹر ہے آرثرائیٹس ہونے کے لیے ریکرنٹ انفیکشنز کو پریونٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی دکٹر یادب نے کہا کہ کچھ وائرل انفیکشنز ہیں جن میں آرثرائیٹس ہو جاتی ہے تو اگر ہم نیوٹریشن ٹھیک رکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں ہائیجینک کنڈیشن رکھتے ہیں تو ریکرنٹ انفیکشنز سے بھی بچا جاتا ہے اور اورل ہائیجین ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر آج کل اُبھر کر آرہا ہے آرثرائیٹس کے کاؤز کرنے میں تو that is very very important دکٹر یو سنگ یہ جتنے بھی کارنوں کی بات ہوئی خاص طور پر جیسے دکٹر اوما نے کہا کہ ڈائیٹ ہے یا لائف سٹائل ہے آپ کے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں کیا سطر آپ کو لگتا ہے ان لوگوں میں جاگروپتا کی واقعی میں اس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں تو شاید اس کا پرباب ہمارے جوڑوں پر پڑے گا دیکھیں کھانے کے لیے چاہے آپ پرائیمری سکول کی کتابوں میں دیکھیں سنتولی تہار کے لیے کہا جاتا ہے دوسری لائف سٹائل کے لیے کہیں جیسے ڈاکٹر ماریا نے ابھی کہا کہ ہم لوگ سیڈنٹری ہو گئے ہیں اور سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کام پر گئے کمپیوٹر پر کھیلے اور ٹی وی پر آکے دیکھ لیا اور سو گئے تو فیزیکل اکٹیویٹی تو بلکل ختم ہو گئی ہے جب ہم کوئی فیزیکل اکٹیویٹی کرتے ہیں ہمارے مسلز جو ہیں سٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے جوڑوں کو پروٹیکشن ملتی ہے اور جو ہمارا دن بھر میں ہمارا ویر ان ٹیئر ہوتا ہے کچھ کام کرنے سے کھیلنے سے بھاگنے جوڑنے سے یا کبھی چوٹ سے وہ ڈائیٹ کے ساتھ میں آکے کھیک ہوتا ہے ایک چیزہ نے دیکھی کہ پروٹینز فیٹ اور کاربوائیڈیٹس ہر ایک کو معلوم ہے وائٹیمنز کے بارے میں بھی معلوم ہے وہ کہاں سے ملتے ہیں بجارٹی جو لوگ بڑی عمر کے جن کے دوڑوں کی در ٹھیک نہیں ہوتی فروٹس کی کمی ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں تو سنتلی تہار بہت مانے رکھتا ہے اپنا فیزیکل اکٹیویٹی روز تر آکے یہ جو بات جو بھی سامنے آ رہی ہے اس میں سیڈنٹری لائس سائل کی بھی بات ہوئی لیکن اس کے علاوہ ایک سمہوں ایسا ضرور رہتا کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہیں زیادہ خطرہ ہوتا ہے جن کے جوڑ جلدی خراب ہو سکتے ہیں اگر ہم ایسے لوگوں کی بات کیونکہ سیڈنٹری لائس سائل کی بھی ذرا بات اسی کے ساتھ جوڑ کر کر لیں کچھ لوگ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو زیادہ سیر پر نہیں جا سکتے ان کو لگتا ہے کہ ہماری حالت ہے جی نہیں کہ ہم سیر کریں پھر یہ ایک ایسا دشچکر بن جاتا ہے کہ وہ سیر کو جا نہیں سکتے اور ان کے مسلز کمزور ہوتے جاتے ہیں اور جوڑ خراب ہوتے رہتے ہیں اس گروپ کو ذرا آئیڈنٹیفائی کریں کون اس گروپ میں آئیں گے اسپیشلی یہ زیادہ تر ایلڈرلی ایس گروپ ہوتا ہے بہت نی جوائنٹ خراب ہو گئے سیر ڈیپینیٹلی نہیں کر سکتے اگر آپ رپلیس نہیں کرا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایکسرسائز جو آپ لیٹ کے کر سکتے ہیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور ان خراب جوڑوں کے رہتے ہوئے بھی بہت سی سیف ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے آپ بیٹ بیرنگ ایکسرسائز نہیں کر سکتے سیر نہیں کر سکتے اور وہ بھی لگ وگ اتنی ایفیکٹیب ہوتی ہیں جس پہ کی عام جنگہ کو پتا نہیں ہے اور ہم لوگوں کا بھی تھرسٹ کم رہتا ہے ہم کیول مارننگ باک بیسٹ ہے لیکن مارننگ باک نہیں کر سکتے نی میں کوئی پرابلم ہے تو اور بھی بہت ساری ایکسرسائز ہے بینا نی کے اوپر سٹریس ڈالے ہوئے جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو فٹ رکھ سکتا ہے مسئل کی ٹون اپ رکھ سکتا ہے اور جوائنٹ آپ کا بچ سکتا ہے جب بھی کوئی جوائنٹ پرابہت ہونے لگتا ہے چاہے بیماری کی کارن ہو یا کوئی بھی انے کارن ہو کس طرح کی سمسیہ اس میں اتپن ہوگی اور کیا سمسیہیں اس ویکتی کو ہوں گے جس کے جوڑ پرابہت ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز جس کے کارن ایک ویکتی مدد مانتا ہے وہ ہے درد پین اگر پین نہیں ہوگی تو شاید کچھ بھی ہو پین کے علاوہ ڈیفارمٹی آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی چلنے پھرنے کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے درد یا پین جب پین ہوگی پھر دھیرے دھیرے اس جوڑ کے آس پاس کچھ سویلنگ ہونے لگے گی چلنے کے وقت تھوڑی بہت لچک آ سکتی ہے جیسے انسٹیبلیٹی بولتے ہیں اور یہ ایک وشیس سائیکل یا ایک چکر ویو بن جاتا ہے جس میں ایک آدمی آگے پھسنے لگتا ہے جیسے جیسے اس کی درد بڑی اس کی سوجش بڑی اس کا چلنا کرنا کم ہوا تو اس کے مسل اور کمزور ہونے لگتے ہیں مسل کمزور ہونے لگتے ہیں تو جو جوڑوں کو مسل اور لگمنٹ پکڑتے ہیں وہ جوڑ چلتے وقت آپس میں اور رگڑ کھاتے ہیں وہ اور رگڑ کھائیں گے تو کارٹلیج اور گھس جائے گا اور گھسے گا تو جو ہڈیاں اب بینہ کارٹلیج کے ہیں وہ جب رگڑ کھاتی ہیں جب آرثرائٹس فل بلون ہو جاتا ہے تب وہ رگڑ کھا کے اور درد ہوتی ہے یہ کچھ لکشن ہیں جو پہچانے بہت ضروری ہوتے ہیں اور زاہر سے باتے درد تو ایسا ہوتا ہے جو اگر کسی کو بھی ہوتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے وششکیہ کے پاس فلال ڈاکٹر درگیش ہیں اوٹی سے بہت سواگت آپ کا کیا سوال ہے آپ کا ڈاکٹر درگیش جی 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 جو پہلی بہت سٹیشن میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے چڑھائی اور اترائی ہوتی ہے یدی ہم شروع سے ہی کرتے رہیں چڑھائی اور اترائی تو ہمارے جو جوڑ کے آس پاس کے مسلز ہیں سٹرانگ رہتے ہیں تو اس میں سٹیبلیٹی بنی رہتی ہے یدی ہم چھوڑ دیں چلنا تو مسلز اسی ساتھ سے ویک ہوگا ہیل اپ اور ہیل ڈاؤن جب بھی ہم جانا کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں مسلز ساتھ نہیں دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یدی جیسے پہلے کچھ دیر پہلے کہا کہ ٹھیک نیوٹریشن کہ آپ کا ویٹ آپٹیمم رہے بہت زیادہ بھی نہ ہو اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ آپ کے مسلز بالکل سکڑے سے رہے جائیں تیسری بات ہوتی ہے کہ بہت دیر تک آلتی پالتی مار کے بیٹھنا اس سے جو چوڑ کے اندر کی کارٹیلیج ہوتی اس کی نیوٹریشن خراب ہو جاتی ہے اس کو جیدی ہم کم کریں یا پوزیشن چینج کرتے رہیں تو کارٹیلیج کی نیوٹریشن بنی رہے گی تو وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں سو کی فیکٹر صحیح نیوٹریشن اور صحیح ٹائم آپ چلتے رہیں ہر سب سے زیادہ ضروری ہے جی ڈاکٹر اوما ابھی جو بات ہیل سٹیشن کو لے کر ہوئی تو اب کچھ مہینوں میں جالے بھی آ جائیں گے بہت بہت سے لوگوں کو اور اگر ہم ہائی ریس گروپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کسی کو بھی جس کو کسی بھی طرح کی گٹھیا ہے یا جوڑوں کی کسی بھی طرح کی سمسیہ ہے اور وہ عمر دراز ہو تو ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ جاڑوں میں ایسے لوگوں کو سمسیہ زیادہ ہوتی ہے تو کیا جاڑوں کا یہ رشتہ آپس میں رہتا ہے کہ جوڑوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو جاڑوں کے موسم میں یوشیلی لوگ رجائیوں میں رہنا پریفر کرتے ہیں خوب سارے وولنز پہن کے گھر کے اندر رہنا اور زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے ایکٹیویٹی لیول بہت کم ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم شروع سے سٹریس کر رہے ہیں کہ بی ایکٹیو ٹو بی فٹ تو جب ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور کھانے کی بہت اچھی اچھی چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں ونٹرز کے ٹائم میں تو ویٹ بڑھتا ہے جب ویٹ بڑھتا ہے تو اوبیسٹی جیسے ڈسکس کیا کہ ویٹ بڑھے گا جوائنٹ پہ ہی بڑھتا ہے اور ون کے جی اگر ویٹ گین ہوتا ہے تو جوائنٹ پہ تھری ٹائمز مور سٹریس ہوتا ہے اور ایسے ہی اگر ایک کلو ویٹ کم ہوتا ہے تو تین گناہ جیادہ ریلیف محسوس ہوتا ہے جوائنٹس میں تو ایک وہ فیکٹر ہے دوسرا ہے جالوں میں دھوپ کم ہوتی ہے تو اس سے وائٹمین ڈ کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور وائٹمین ڈ کی ڈیفیشنسی سے بھی جوائنٹ ریلیٹڈ سیمٹرمز بہت زیادہ ہوتا ہے مسلس میں سٹیفنس ہو جانا یہاں وہاں پین ہونے لگنا کافی جیادہ محسوس ہوتا ہے جی ڈاکٹر یو سنگ جیسا ڈاکٹر ماریا نے کہا تھا ڈسکاشن میں کہ جب بھی کسی کو جوائنٹ پرابلم ہوتی ہے یا پین شروع ہوتی ہے تو ویکتی کو لگتا ہے کہ کیونکہ سمسیہ ہو رہی ہے تو آرام کرو زیادہ سے زیادہ آرام دو اور اس کے بعد وہ ویشس سائیکل بن جاتا ہے کہ پین ہوا مسلس ویک ہوئے جوائنٹ ویک ہوئا اور پین بڑھتا گیا تو کس طرح کا کامبینیشن بٹھانا ہوگا اس سمیح یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں اگر پین ہو رہا ہے زیادہ ایکسرسائز کر کے ڈامیج نہ ہو جائے یا پھر صحیح طرح سے ٹھیک ہوئے اور اس کی سٹرنٹھ بھی بنی رہے جوڑوں میں جیسے کہا جاتا ہے پین، سویلنگ اور سٹیفنس پر زور زیادہ ہوتا ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنی ہے جوڑ کو چلانا ہے کم سے کم پانچ سے پندرہ دفعہ تاکہ اس میں سٹیفنس نہ ہو جائے دوسری بات ہوتی ہے کہ جب جوڑ کے اندر سویلنگ زیادہ نہیں ہے کھالی پین ہے تو پین کو برداشت کر کے اس کے اندر ایکٹیویٹی کر کے چلنے کے ساتھ میں اور ایکسرسائز کر کے زیادہ اسے سٹرونگ کرنا ہوتا ہے جی اس چرچہ کو جاری رکھیں گے فیلحال عبدال خالق صاحب ہے راجستان صرف ان لائن پر عبدال خالق صاحب آپ کا سواغہ ٹوٹل ہیلتھ میں سوال پوچھئے نمسکار سنجیب اپادی آئی جی نمسکار عبدال خالق جی سر میں یہ میں اپنے سنجی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو سال سے ان کے جوڑوں میں کافی درد ہے اور ہم نے ان کو کافی جگہ دکھایا بیڑ کے دودھ کی مالیت کی بجلی کے اوائل کی ہم نے ان کے گھرٹوں پر مالیت کی لیکن سنجیب جی میں چندر سکر یادہو جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں فلورائیڈ کی ماترہ زیادہ ہے پانی میں اس سے بڑے ہی نہیں بلکہ چھوٹوں کے اندر کی چھوڑوں کے اندر کافی شکایت ہے ہمارے شہر کے اندر پانی میں فلورائیڈ کی ماترہ ہونے سے کیا یہ بھی پرمک کارن ہو سکتا ہے یا جوڑوں کو دلتا ہاں یہ اوبرال کھالی ایک جوائنٹ کو افیکٹ نہیں کرے گا اگر ایک یا دو جوائنٹ افیکٹڈ ہے تو شاید یہ کارنٹ نہیں ہوگا اگر پورے باڈی میں بون اینڈ جوائنٹس پین ہو رہے ہیں تو ان کنڈیشن میں پھر وہ فلورائیڈ کا وارٹر لیول وہ سارا کرانا چاہیے ایک بار آپ میرے پاس آئیے ایمز میں پھر سارا ہم لوگ انویسٹیگیٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے عبدالخالق صاحب آپ کو ڈاکٹر چند شکھر کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے ان کے پاس آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے تمام لوگوں کا بھی لاب ہو جائے گا اور فلورائیڈ کا جو سطر ہے پانی میں وہ آپ ضرور جانچ کروالیں تو آج ہم ٹوٹل ہیلٹ میں بات کر رہے ہیں جوڑوں کی سمسیہیں اور جوڑ بدلنے کے وشہ میں ہماری یہ چرچہ جاری رہے گی ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت جوڑوں کی سمسیہیں اور جوڑ بدلنا یہ وشہ ہے آج کے ٹوٹل ہیلٹ کا چرچہ کو آپ آگے بڑھائیں اس سے پہلے جبل پور سے آر پی ارولا جی ہیں ٹیلی فن لائن پر آپ کا بہت سواگت ارولا جی اور پوچھیں سوال نمسکار ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب تک آپ کا نمسکار پہنچ گیا اور ہمارا نمسکار آپ کو میری وائف کی عمر سکسی سیون یئر ہے سٹھ سٹھ سال ہے ان کے ہپ جوائنٹ میں بہت زیادہ پین رہتا ہے تو ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد معلوم پڑا ایک سرے میں کہ ہپ جوائنٹ ان کا گھیس گیا ہے اور اس کو ریپلیس کرانا پڑے گا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کی ریپلیس کرانا ہی ایک ریمیڈی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور طریقہ ہو سکتا جی ڈاکٹر ماریا کیا کہنا چاہیں گے ان کو دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ڈاکٹر سے مل چکے ہیں اور امید ہے کہ انہوں نے آپ کا اچھی جانچ کی ہوگی اور ایک سرے بھی کیا ہوگا اگر ایک سرے میں یہ صاف ہے کہ جوڑ پورا گھس چکا ہے کارٹیلیج ختم ہو گیا ہے اور جو کی سوکٹ اور بال جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ اس میں گس رہا ہے تب یہ درد اپنے آپ یا کسی کم طریقے سے ٹھیک ہونے کے چانس بہت کم ہے کسی بھی چیز کے لیے اگر درد بھی ہے آپ پہلے ایکسرسائز اور ہلکی دوا سے کوشش کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو روز پین کلر کھانے پڑ رہے ہیں اور ایکسرسائز کرنے سے آپ کو آرام نہیں آ رہا ہے چلنے فرنے میں آپ کو دکت ہے آسپڑوس میں یا پریوار کے کسی فنکشن میں جانے سے سنکوچ ہوتا ہے تو شاید اب جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا وقت آ گیا ہے اور اس سے پریشان یا گھبرائیے مت ہر چیز کا کوئی علاج ہوتا ہے کسی چیز کا آپریشن کسی چیز کا ایکسرسائز اور کسی چیز کا دبا جی لیکن علاج کیسے کرنا ہے جب اس طرح کا کوئی بھی پیشنٹ آپ کے پاس سمسطیا لے کر آتا ہے آپ کس طرح سے یہ تیہ کرتے ہیں کون سی جانچ کروائیں گے اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کی علاج کا طریقہ کیا ہوگا اور ڈیامیج کس طرح کا ہے مجھے لگتا ہے شاید جوائنٹ تو ریپلیس کرنا پڑے گا ایج بھی ان کی 67 ہے اور اس ایج میں اگر جوائنٹ ریپلیس کیا جائے گا تو یہ لگوگ ان کے لائف لانگ چلے گا اور ہم لوگوں کو جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن کو کیونک ایک ایکسرے کی ضرورت ہوتی ہے باقی جو ضرورت ہوتی ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرنے کے لیے انیستریشا کے پائنٹر ویو سے ضرورت ہوتی ہے ہیموگرام کرانا ہوتا ہے کڈنی کے ٹیسٹ لیور کے ٹیسٹ ای سی جی نارمل سے جو روٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بہت سمپل سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر وہ سارے ٹھیک ہیں اور یہ بہت ہی سیف سرجری ہے اور یہ میں کہہ سکتا ہوں اورتھوپیڈکس میں کولے کو بدلنا سب سے زیادہ سٹس فیکٹری سرجری ہے سب سے زیادہ مریض کولے والے جن کے بدلے جاتے ہیں وہ زیادہ سٹس فائیڈ رہتے ہیں بجائے گھٹنے والوں کے دھونا ہی سکسیس فول سرجری ہے اس لیے ان کو اگر وائپ زیادہ پریشان ہے تو میرے سن کوچ کرا لینا چاہیے داکٹر امہ ایک بات بتائیے جو داکٹر چند شکرہ بھی کہہ رہے تھے یہ تو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی بات ہوئی لیکن جوڑ خراب ہو رہے ہیں اس کی جانچ کن ٹیسٹ کے ذریعے ہوتی ہے جیسا کہ ہمیشہ کہتے ہیں گھٹیا جو ہے اور یہ جوڑوں کا خراب ہونا بہت سارے وجہوں کی وجہ سے ہوتا ہے there are more than 200 conditions تو وہ depend کرتا ہے پیشنٹ کی ایج کتنی ہے کون کون سے جوڑ افیکٹڈ ہیں جوڑ کے ساتھ ساتھ کون سے سمٹمز پیشنٹ کو اور زیادہ آ رہے ہیں تو جیسے کی ہوتا ہے اگر ہم دو چار سمٹمز کی بات کریں جیسے آئیز ڈرائی ہو گئی ہیں موہ میں ڈرائنیس ہے یا لیڈی کو recurrent abortions ہو رہے ہیں یا سکن پہ چکتے سے پڑ رہے ہیں بخار بہت دن سے چلا آ رہا ہے موہ میں ulcers ہو رہے ہیں تو بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں جن کو دھیان میں رکھے اور کون کون سے جوڑنٹ انوالڈ ہیں یہ دھیان رکھے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں ایک تو کچھ روٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کچھ گھٹیا سپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ رومیٹوائٹ فیکٹر اے این اے انکا جو پیشنس بھی آج کل آکے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیسٹ کرا لیا HLA B27 تو جانچے سپیسیفک جانچے کی جاتی ہیں دوسرا یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ایکسٹری جا کے جس بھی جوائنٹ میں پین ہے وہ ایکسٹری کرا لیتے ہیں اس پرٹیکلر جوائنٹ کا تو سارے جوائنٹ کے ایکسٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ایکسٹری ڈائگنوزز کے لیے ضرورت ہوتے ہیں کسی سپیسیفک جوائنٹ کے یا پھر جیسے سرجری کی بات آتی ہے تو سپیسیفک جوائنٹ جس کی سرجری پلانڈ ہے اس کے جوائنٹ کے ایکسٹری کی ضرورت ہے تو وہ چیز آبوائیڈ کرنی چاہیے ریکرنٹ ریڈیولوجیکل اور اس کے بعد علاج کے کیا طریقے ہیں وہ بھی آپ سے جانیں گے اس سے پہلے بی پی گوٹم جی ہیں گرگاؤں سے فون لائن پر گوٹم جی آپ کا سواگت سوال پوچھئے ہلو جی دکٹر میں پوچھا جاتا ہوں میری جوڑوں میں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے جی 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 چلنے میں کافی دکت آتی ہے کتنے سامنے سے آپ کو درد اور آپ کی عمر کتنی ہے گوٹم جی میری عمر ہے 54 جی اور آپ کا وزن کتنا ہے وزن ہے میرا 82 جی ڈکٹر یو سنگ دیکھیں جو گھٹنے کی درد چوون سال کی عمر میں ہو رہی ہے یادی پہلے کوئی چوٹ نہیں لگی یا پہلے آپ کو کوئی کسی طرح کا اس میں انفیکشن وغیرہ نہ ہوا ہو تو عمر کے ساتھ گھٹنوں کی جو درد جو ہے کافی کامن ہوتی ہے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ پہلے ڈاکٹر سے جانچ کروالیں کہ یہ آسٹی آرثریٹس ہی ہے جو عمر کے ساتھ ہوتا ہے یا کوئی اور کسی طرح کا آرثریٹس ہے ویٹ جادہ 82 باتا ہے روکس ہائٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ہائٹ کے حساب سے زیادہ ہے بی ایم آئی کرتے ہیں اس کے حساب سے پتا چل جاتا ہے کامن لی یادی ہم یہ سوچیں کہ آپ کے آسٹی آرثریٹس ہے اور ارلی سٹیج ہے مان لیجئے تو اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ گھٹنے کی ایکسرسائز کریں پین کلر کے ڈاکٹر سے صلاح لے کے کہ کتنی کھانی ہے اسی حساب سے کھائیں کیونکہ زیادہ کھائیں تو گردے پر لیور پر اس کا ہارٹ کے اوپر اثر ہوتا ہے تیسری بات ہے کہ واکنگ کرنا اپنا روز مرہ کی ایکٹیویٹی کرنا چاہے درد ہو تو بھی کریے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ درد کے ساتھ میں آپ فائٹ کر لیجئے درد ہونے دیجئے اور آپ چلنا بڑھا لیں گے تو اس میں گھٹنے میں چلنے کی شمتہ بڑھ جاتی ہے اور لانگ ٹرم میں درد کم ہو جاتی ہے دردہ سنگھ اس طرح کے جو بھی پیشنس ہوتے ہیں جنرلی جن کو سویلنگ سٹیفنس یا پین ہو تیل مالش پہ بھی بہت زور رہتا ہے کہ جائیے گرم تیل سے مالش کروائیے تو جوئن ٹھیک ہو جائے گا کیا خاص طور پر اس کا کوئی فائدہ ہے ایز این ایکسپورٹ کیا سمجھتے ہیں تیل لگانے سے کچھ طرح کے تیل تو ہوتے ہیں جس کے ساتھ میں تھوڑا سا انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ ہوتا ہے مگر وہ صرف اسی جگہ پر رہتا ہے مگر ہم نے ایک چیز دیکھیا کہ گرم تیل لگا کے لوگ اپنے سکن جلا لیتے ہیں بہت تیز گرم تیل لگا لیتے ہیں کسی بھی طرح کی گرمائی جیسے کی ہوت پیک وہ بولا جاتا ہے کہ فرنڈز آف این اولڈ مین تو ہوت پیک ہی لگا لیں تیل جب چیز کا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں نہ لگائیں یعنی کسی نے پرسکرائب کیا ہے تو ضرور ٹھیک ہی ہوگا اپنے آپ نہ لگائیں ہمارے پاس ہمارے بہت درشکوں کے ای میلز لگاتار آ رہے ہیں رجنیش ریال ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں ان کی ماتا جی کی امر ستر ورش ہے اور ان کا وزن ہے اسی کلو ان کو گھٹنوں میں سمسیہ ہے ڈاکٹر یو سنگ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے دس ورشوں سے ان کو گھٹنے کی سمسیہ چل رہی ہے بہت دھیرے دھیرے چلتی ہیں کیا وہ اپنا وزن اگر دس پندرہ کلو گھٹا لیں تو کیا اس سے ان کے گھٹنے کے درد میں لاب ہوگا وزن کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے گھٹنے کی درد کے اوپر جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک کلو کا وزن کم ہونا تین کلو کا اثر ہوتا ہے درد کو برداشت کر کے چلنا بڑھا لیں تو بیٹھے نہیں تو اس میں فرق پڑ جائے گا تو اپنے آپ آٹومیٹیکلی جو وزن کم ہو جائے گا ڈکٹر امکمار اگر مینجمنٹ کی شروعات ہو سب سے پہلے درد ہوتا ہے تو بات آتی ہے پینکلرز کی کبھی کبھی لوگ خود لیتے ہیں اور کہیں ڈاکٹرز کے پاس جا کر بھی ان کو پرسکائب کیا جاتا ہے کس طرح سے میڈیکل مینجمنٹ ہوگا اور بہت لمبے سامے تک جو لوگ خود ہی پینکلرز لے لیتے ہیں وہ کتنا صحیح ہے سب سے پہلے تو پینکلرز ٹریٹمنٹ نہیں ہے آرثرائٹس کا تو اپنے آپ تو بلکل نہیں لینا چاہیے اور ان کو لینے سے پین میں تھوڑا ریلیف مل سکتا ہے لیکن جو پرائیمری پرابلم ہے وہ ریزولو نہیں ہوتی تو ایز آئی آلویز سی داٹ پینکلرز بلکل نہیں لینا چاہیے جو دوسری دوائیاں ہوتی ہیں وہ سپیشل دوائیاں ہوتی ہیں آرثرائٹس کے لیے وہ ڈیپین کرتی ہے کس پرکار کا آرثرائٹس ہے جوائنٹ کی انوالمنٹ ہے تو انہیں ہم ڈیزیز موڈیفائنگ انٹی رومارٹک ڈراغز کہتے ہیں جو کی ڈاکٹر کے یا سپیشلسٹ کے سپر ویزن میں ہی لینی چاہیے اور دوسری دیجنریٹیو آرثرائٹس ہے اس میں سب سے زیادہ رول ہوتا ہے لائف سٹائل کا جی اور اب ایک بات جو مہتوپون ہو جاتی ہے کہ جب مینجمنٹ کی بات آتی ہے ٹکٹر محکمار تو ہم دوائیوں کی طرف اگر پڑھتے ہیں تو کیا آپشنز کیا رہتے ہیں کیونکہ اگر جوڑ خراب ہو رہے ہیں کتنی طرح کے آپشنز رہتے ہیں کیونکہ ہر ویکٹی چاہتا ہے جنس کی which is a bad news پہ سرجنس تو آرثرائٹس کے لکشن ہونے پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ لینا چاہیے اور جو دوائیں ہیں ان کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایک تو ڈیزیز موڈیفائنگ انٹی رومیٹک ڈراغس دوسرے ہوتے ہیں بائیلوجیکل ایجنس تو ڈیزیز موڈیفائنگ انٹی رومیٹک ڈراغس میں کچھ دوائیں آتی ہیں جیسے میتو ٹریگزیٹ ہے لیفلونومائیڈ ہے اور بھی تین چار دوائیں ہیں ان سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو پیشنس ان دوائوں کو ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں بائیلوجیکل ایجنس تو ریفریکٹری ڈیزیز میں وہ میڈیسنس دیے جاتے ہیں جو کی کافی ایکسپینسیو ہوتے ہیں that costs 5 to 7 لیکس ایور تو ہمارے دیش میں پرابلم بھی یہ ہے کہ فینینشل کانسٹرینٹ کنڈیشنس میں سب لوگ ان کو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں تو بہت جوڈیشیس لی ان دوائوں کو یوز کریں اس کا مسیوز بھی ہوتا ہے جی سٹیرویڈز کو لے کر جو جو لوگ کے مند میں ایک بات رہتے ہیں سٹیرویڈز دینے نہیں دینے اور کئی بار یہ بات آتی ہے کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اور ہمیں سٹیرویڈز کو ہی دے رہا تھا سٹیرویڈز کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے سٹیرویڈز اپنے آپ کبھی نہیں لینے چاہیے ان کو habit forming drugs کے طرح سمجھنا چاہیے کہ عادت پر جاتی ہے اور ان کے side effects بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کو لینے سے ہو سکتا ہے کہ وہ دب جائیں چیزیں لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ان کو ڈاکٹر کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے اگر ڈاکٹر ضروری سمجھیں گے تو سٹیرویڈز use کریں گے کیونکہ سٹیرویڈز can be life saving also in certain situations so they are not bad drugs بس یہ ہے کہ ان کو بہت judiciously appropriate conditions میں use کرنا چاہیے by the ڈاکٹر ایک specialist ہی تیہ کرے گا یہاں تھوڑا سا میں آنا چاہوں گا ضرور بہت سنکشیب میں ایک فون بھی لینا سٹیرویڈ جو ہیں وہ کھانے والے ہیں ان میں دھیان سے سٹیرویڈ کئے باری locally joint میں inject کیے جاتے ہیں ان کے specific indication ہے جو کی inflammation میں کافی مدد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ باقی شریر کا نقصان نہیں کرتے ہیں جی اور فیلال ہمارے ایک درشک ہیں ملکہ سنگھ ہے نینی تال سے ملکہ جی آپ کا بہت سواغت پوچھیں سوال ملکہ سنگھی اگر آپ چل فون لائن پر ہیں تو سوال پوچھیں لگتا ہے ان سے فیلال ہمارا سمپرک نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ ڈاکٹر ماریا وہ یہ کی دوائی سے تو علاج کرانی کی کوشش کی لیکن جو بری خبر تھی اب تک سرجن کے لیے وہ ذرا بدل رہی ہے اب کوئی چارہ نہیں ہے مجھے سرجن کے پاس جانا ہی جانا ہے تو کیا کریں گے آپ اور کیسے تیہ ہوگا کہ اب کیا مجھے جوڑ بدلوانے کی ضرورت ہے اور اگر ہے تو کیا پرامیٹرز ہیں اس کے دیکھیں پہلی چیز ایکس رے جیسے کہا گیا وہ بہت کچھ بتا دیتی ہے اگر ایکس رے دکھاتی ہے کہ جوڑ دیفنیٹلی خراب نہیں ہے تو پہلے میڈیسنز اور فیزیو تیرپی اور ریہیبلیٹیشن بہت ہی ہی ہیلپ فول ہے بہت مدد دیتی ہے اگر یہ سب کر لیا اور درد بہت ہے اور ایک انڈیکیٹر درد کے علاوہ ہے کہ رات کو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے سلیپ اچھی نہیں آتی جس سے کہ صبح مریض ایک بہت فول موڈ اور انہیپی نیس جسے کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے تب یہ میجر انڈیکیٹر ہیں تو یہ سارے انڈیکیٹر ساتھ میں جب ملا لیے جائیں اور دیکھیں کہ پیشنٹ کو ایکٹیویٹی آف چیزوں کے لیے جو نہیں بدلنے چاہے جی دیکٹر آدف جب بھی اس طرح کی ستھی آتی ہے کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کی کیونکہ ہمیں بعد میں جا کر شاید ریپلیسمنٹ کروانا ہوگا کیوں نہ اس کو پہلے آپشن کی طرح کیا جائے اور دوسری اس کے اندر ایک اور ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے دیلے کریں تو کیا جلدی کروانا ارلی سٹیج پہ ریپلیسمنٹ کروانا اور دیلے کرنا کیا فرق رہے گا اور صحیح سمیں کیسے تے ہیں ڈاکٹر ماریا نے بتا دیا کہ جتنا اگر دیلے کر سکتے ہیں وہ اچھی بات ہے اگر نہیں ہوئے ہیں کیونکہ تیڑے جوائنٹ کو بچا کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بہت تیجی سے ڈیجنریٹ ہوتے ہیں سٹریٹ جوائنٹ ہے کبھی کبھی آپ کو پین ہوتا ہے لیکن کئی بار جیسے انفلمیٹری ارثریٹس میں وہ اٹھارہ بیس سال پہ بھی ایسے پرسنٹ کیسیز کو پائدہ نہیں کرتی ری فیکٹری کیسیز ہوتے ہیں تو جوائنٹ ڈیس پرائی ہو جاتے ہیں اس میں ایج نہیں دیکھی جاتی ادھر وائز نیچرل جوائنٹ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیئے اور ایک اور بات ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ اگر آپ پچاس ساٹھ سال کے آس پاس کرو تو یہ لگوگ لائف لانگ پروسیجر ہے اگر ٹھیک سے کیا گیا ہے ڈیڈی کیٹی ٹرین سرزن ہو پروپر انفر سٹرکچر ہو تو لگوگ لائف لانگ ہے لیکن اس ایج میں اگر 20 22 سال میں آپ کا جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہو کتنا ہو سکتا ہے اور کہاں سے کروایا جائے ایمز میں تو فری ہوتا ہے جسے کی بی پی ای پی جن کے کارڈ ہوتے ہیں ہم لوگ لکھتے ہیں ان کو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے گورنمنٹ آف انڈیا وہاں سے ان کا ایک کوش ہے اس سے پیسہ آجاتا دو تین مہینے کے اندر پیشنٹ ایڈمیٹ ہو جاتا ہے فری میں ہوتا ہے لیکن اور بھی جو ای پی ای بی پی ای ہوتے ہیں ہمارے لکھنے کے بعد پورا ایماؤنٹ نہ ملے تو کچھ ایماؤنٹ ان کو مل جاتا ہے ایمز کے اندر جہاں تک اگر پیشنٹ کو اپنی پاکٹ سا ہی خرچ کرنا ہے تو کوئی ایک ہی پیانی جوئنٹ لگ وگ ستر ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک کا آتا ہے تو اس میں ایک جوئنٹ میں اتنا خرچہ آتا ہے کیونکہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں اس کے اوپر اور کوئی خرچہ نہیں آتا اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں دوکٹر آپ چاہتے ہیں کہ جوڑ زیادہ سے زیادہ زیادہ چلے تو جتنا آپ موڈن یا جتنا وہ لیں گے اس میں تھوڑی سی قیمت اور بڑھے گی لیکن دیفنیٹلی وہ ڈیڑھ سے ڈھائی لاکھ کی رینج رہتی ہے وہ ہپ ہے یا نہیں ہے ایک بات جو اکثر جو سننے کو ملتی ہے ڈاکٹر ماریہ تھوڑی سی چرسہ کر لیں ذرا اس پر ڈیڑھ لاکھ سی لے ڈھائی لاکھ قوالٹی کی جو جو کی تو جو کی قوالٹی مطلب مریض کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کسی کو کہا جائے کہ تمہارا جوڑ بدلا جانا ہے جیسے ہارٹ کے لئے ہوتا ہے اس کوالٹی کون تیہ کرے گا مریض مطلب اپنی جیب کے ساب سے تیہ کرے لیکن کوالٹی کتنی کمپرومائز ہوتی یا کتنا لاب ہوتا جی ہاں دو چیز ہیں کوالٹی میں ایک چیز تو ہے کہ اس کی فارمیشن کہاں ہوئی کس بناوٹ کہاں سے ہے اور دوسرا کس ٹائپ کا جوڑ ہے فرق ایسے ہے ساٹھ ستر سال کا پیشن ہے آپ اس میں سیمنٹی ہپ ڈال سکتے ہیں سیمنٹی ہپ کی قیمت ہے چالیس پنت ہزار روپی ہے لیکن ایک ینگ مریض ہے جس میں آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ پچیس تیس سال مجھے چلانا ہے تب اس کی قیمت بڑھ کے لاکھ سوا لاکھ بھی ہو سکتی ہے اب یہ تو کوس بتائی میں نے آپ کو implant کی جب میں نے آپ سے ڈیڑھ سے ڈھائی اس میں باقی خرچے بھی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جس کے اندر پرائیویٹ کے اندر وہ خرچے نہیں وہ اس ڈیڑھ سے ڈھائی میں لیکن implant ملا کر میں آپ سے total cost بتا رہا ہوں جا کہ government sector میں باقی کی costs infrastructure costs the salary of the working this thing is all included and the benefit is directly passed on which is a wonderful thing لیکن ادھر اس لئے variation cost میں آتی یہ بات ہم توڑی بستار شکر یہ یہ جو بات ہے کیا مریض کو یہ جیسا بتایا گیا کہ اگر مریض کی عمر زیادہ ہے تو کیا یہ ڈاکٹرز کی طرف سے یہ صلاح دی جاتی ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے کا جوائنٹ ڈلوانے کی آپ ستر ہزار کا جوائنٹ نیوز پیپرز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ایسا جوائنٹ آتا ہے اس کی قیمت اکثر زیادہ ہوتی ہے جوائنٹ کی ان کو مارکیٹ میں پرموٹ کرنے کے لیے جھونٹے ایڈورٹائزمنٹ دیے جاتے ہیں جبکہ بیسک ہپ اور نی جوائنٹ موٹا موٹا سا کلاسیفکیشن مضبوطی بھی لگوگ اتنی ہے جیسے کی ایک جوائنٹ ابھی دو لاکھ روپے کا آیا جوائنٹ ہوتے ہیں ستر ہزار سے لے ایک لاکھ تک کے نی جوائنٹ آ جاتے ہیں جی تو میں نہیں سمجھتا یہ ایک لاکھ والا یا ستر ہزار والا جوائنٹ ان جوائنٹ سے کہیں بھی کم ہے جی راکٹر ماریا ایک بار کسی ویکٹی کا ریپلیسمنٹ ہو گیا کس طرح کی ایک ستر ہوتی ہیں ویکٹی کو اور کتنا صدھار ہوگا اس کی وہ لائف جو پہلے تھی سرجری سے پہلے اور اس کے بعد quality of life میں پہلی چیز پین تو پوری چلی جانی چاہیے اور کافی کی ہیلنگ میں بھی ایک نشان رہتا ہے لیکن ایک دو چیزیں جو جو مریض کو بتانی بہت ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر جوڑ کے بعد آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے دوسری چیز جو کی ساف بتا دینی چاہیے کی ایکسپیکٹڈ لائف سپین جوڑ سوڈ ہے اس میں آج آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یہ جوڑ جو ڈل رہا ہے یہ پچیس سال سے ڈل رہا ہے اور یہ کتنے سال چلا دوسری طرف ایک نئی چیز آ رہی ہے جو کی لائب میں ٹیسٹ کی جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لائب میں دیکھا گیا آپ انتظار آج آج کی دنیا کے پاس اتنی پیشن کہا ہیں تو اس میں سے ایک آد باری کچھ امپلانٹ اس اپنی کسورٹی پہ نہیں اترتے اور زیادہ تر جو نئے امپلانٹ آتے جس میں اتنی ریسرچ اور ایفرٹ جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس ٹائپ بتائیے کیا ہے مجھے سوال کرنے ہے مجھے یہ ہے اور ہم بتائیں نہ بتائیں وہ جاننا چاہتا ہے اس نے انٹرنیٹ پڑھا ہے اس نے چھے پرچے اور لے کر آیا ہے اس کے پاس آپشن ہیں اور اگر وہ خوش نہیں ہے اس کے پاس ہوای جہاز ہے کہ امریکہ یا بک رہی میرا پرشنہ ہے میری دادی کی عمر 85 عمر ہے 85 ہاں جی اور ہم نے ان کا جو پوری طرح سے سگیس گیا ایسا ڈاکٹر کا کہنا ہے چھے 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 جی چھے اور مومنٹ بھی جتنا ہوتا ہے تو گھنے میں ترز ہونے لگتا ہے اور ان کا پیر بھی گھنے سے خود ہو ہو گیا ہے چھے تھوڑا ایسے جھوک گیا ہے جی ہو گیا ہے تو اس رگارڈ میں میں پوچھ باتا ہوں کی کیا یہ نی ریپلیسمنٹ پوسیبل ہو پاتا ہے کیونکہ ابھی تک صرف ہمارے پین کیلر ہوگے رہے اور تلشیم کا گولی ہوگے رہی چل رہا ہے چو جہاڈا یہ کرنا بھی ٹھیک رہے گا یہ گولی ہوگے رکھ رہے نے جن ڈاکٹر کو دکھایا انہوں نے کیا گھٹنا بدل لائے ان کا سو سجاب یہ پڑھ ہے کہ ابھی عمرہ کے حساب سے ٹھیک نہیں رہے گا لیکن ابھی نئی تکنیق ہوگے رہے ہے تو چھیک ہم جان سکتے کہ بھلکل ٹھیک ڈاکٹر چند شکر 85 عش کی عمرہ تو گھٹنے میں سمجھ سے آ میں پھر بتایا فیزیولوجیکل پیئی گا 85 سال لیکن آپ سب ترگے لگتے ہیں فیزیولوجیکل ایج میٹر کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ جس کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ واسطب میں اممہ جو چل رہی 85 سال میں 50 بیماریاں ہو جاتی آپ کو بتائیے الگیمر ہو گیا پھر بھی نہیں چل گئے کوئی weakness spine کی پرابلم ہوگی تو یہ واسطب میں خھٹنا ہی ایک limiting factor ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں چل پا رہی ہے باقی اور سب چیز ٹھیک ہیں تو definitely 85 سال کی age کوئی contra indication نہیں ہے knee joint replacement کے لیے اور اممہ surgery کے لیے fit ہے surgery کو بد strength کر لیتی ہے تو کر سکتے جی ریپٹی یوزنگ ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد اگر ایک بار یہ سرجری ہو گئے اس کے بعد کس طرح سے فیزیو ٹھرپی help کرے اس ویقتی کو واپس لانے میں اور اس کی motion کو ٹھیک کرنے میں اس میں ایک چیز اور جوڑوں گا کہ ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ ایسا مت بیٹھ جائیے کہ گھٹنا میرا بدلہ جائے گا تو میں صحیح ہو جاؤں ہو جائے تو اس کے بعد کس طرح کا جوڑ لگا ہے اور سرجر نے کتنے دنوں کے بعد کہا ہے کہ ویٹ بیرنگ کر سکتے ہیں اکثر تو دوسرے تیسرے دن ہی کرا دیتے ہیں واکر کے ساتھ میں تو range of motion کہنے کا مطلب گھٹنے کو موڑنا اور گھٹنے کے چلنے کی چیشتہ کرنے سے ultimate success ملتی ہے سریتا جی سواغت آپ سوال پوچھئے سکتا ہے اور یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پوچھنا ہوں اور وہ لے رہی ہوں تو اس سے مجھے ہاتھوں میں آرام نہیں مل بھارا ڈاکٹر نے بولا کہ میں ویٹ نہ اٹھاؤں بلکل بھی جی ڈاکٹر اوما کمار کیا کہنا چاہیں کی آپ میں یہ کہنا رومیٹویڈ آرثریٹس میں کوئی بھی جوائنٹ افیکٹیڈ ہو سکتا ہے اور ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ساری دوائیں آویلیبل ہیں جو اورل میڈیسن ہوتے ہیں بہت جیادہ ایکسپینسیو نہیں ہوتے وہ سب میڈیسن ٹرائی کرنے چاہیے اور ڈیزیز ایکٹیویٹی پوری طرح کنٹرول میں ہونی سکسٹی پرسنٹ لوگوں میں ہائپو تھائرودیزم کی پرابلم ہو جاتی ہے جن کو رومیٹویڈ آرثریٹس ہوتی ہے یہ دیکھا گیا ہے اور ڈائیبیٹیز ہائپر ٹینشن یہ بھی ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں کیونکہ جو آرثریٹس ہوتی ہے وہ انفلمیشن سوجن کی سٹیز ہے جو باڈی میں چلتی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے اور ساری بیماریوں ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے ڈوکٹر اومہ ایک اور آپ جلدی سے بتا دیں کہ جیسا ریپلیسمنٹ کی بات ہو رہی تھی اگر کسی بیکٹی کو آرثریٹس ہے جوائن خراب ہوا ریپلیس ہو گیا ریپلیسمنٹ کے بعد کیا دوائیں بند ہو جائیں یا اس کو جاری رکھیں اگر انفلمیٹری آرثریٹس ہے جیسے کی رومیٹری آرثریٹس یا انکائلوزن اسپونڈلائٹس تو دوائیں جاری رہتی ہیں ریپلیسمنٹ کے بعد بھی ریپلیسمنٹ کے دوران بھی کچھ دوائیں کانٹینیو کرنی ہوتی ہیں جیسے میتو ٹریکزیٹ سلفاسیلزین اور بھی ایک دو دوائیں ہیں باقی کچھ دوائیاں ٹیمپوریری ہم بند کرتے ہیں جس سے کی انفیکشن ہونے کا خطرہ تھوڑا کم ہو جائے اور ہیلنگ پروپر ہو جائے جی تو آج ہم بات کر رہے ہیں ٹوٹل ہیلتھ میں جوائن پروبلیمز اور جوائن ریپلیسمنٹ کے بارے میں کس طرح کے لکشن ہوتے ہیں علاج کیسا ہوتا ہے بہت سی باتیں ہم نے جانی ہیں یہ چرچہ جاری رہی گی ایک چھوٹے سے کمیشنل بریک کے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے ٹوٹل ہیلتھ ہیں اور ٹوٹل ہیلتھ میں یہ سمیہ ہے سیگمنٹ ہیلتھ پہیلی کا اپیسوڈ 545 کا سوال تھا کہ ان میں سے کیا پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو نہیں بڑھاتا صحیح جواب ہے آپشن بی کولیسٹرول کم کرنے کی دوا یعنی سٹیٹنز کا سیون نہیں بڑھاتا پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو کون بنے ہیں اس پہیلی کے لکی ویجیتا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کیا سوال ہے آج کی ہیلتھ پہیلی میں آج کا سوال ہے کہ جوڑوں کے سمبند میں ان میں سے کون سا کثن غلط ہے آپشن اے جوڑوں کے لیے ویائیام آوشک ہے آپشن بی پراکرتک جوڑ کرترم جوڑ سے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں یا پھر آپشن سی جوڑ بدلنے کے باد جیوان شیلی میں بدلاؤ ضروری نہیں ہے آپ اپنے جواب ہمیں 27 ستمبر تک بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے total health ddnews room 505 tower b دور درشن بھون منڈ house کپن کس مار new ڈیلی 110001 یا ایمیل کر سکتے ہیں ہمارے health quiz contest میں کون بنے ہے episode 545 کے لگے وینا یہ بتانے کے لئے ہم request کریں ڈاکٹر چندر شیخ آدف سے جن کے سامنے ہم نے رب دی ساری کریکٹ انٹریز تاتھی آدف آج کے کون ہے لگے وینا آپ ہمارے جنجنو گودم سینی بہت بدھائی ان کو اور اب ہم شروع کر ریپیڈ فائر یعنی چھوٹے چھوٹے سوال اور چھوٹے چھوٹے جواب پہلا سوال آپ کو مسکلوس skeletal سسٹم کیا ہے مسکلوس skeletal سسٹم انکلوڈ کرتا ہے بونس ماس پیشیاں لگامنس جو ہڈیوں کو جوڑتے ہیں ڈکٹر یو سنگ اگر ماس پیشیاں مضبوط ہوں تو جوڑ بھی ٹھیک رہیں گے جی برکل ڈکٹر ماریا کپوشن سے یعنی مالنیٹریشن سے جوڑ خراب ہو سکتے ہیں جی ہاں اس میں لیکن تھوڑی سی موڈیفکیشن ڈائیبیٹیز جیسی بیماریاں جو کی مالنیٹریشن سے ڈائیبیٹی ریلیٹی ہو سکتے جی جتنی کم کسرات اور جتنا زیادہ آرام جوڑ اتنے بہتر رہیں گے نہیں ڈکٹر یو سنگ نے بتایا کسرات میں کہتا ہوں motion lotion is motion and motion is lotion جوڑ خراب ہونے کی سب سے بھی ہو سکتی ہیں اور بڑھو میں بھی ڈکٹر ماریاں گھٹنی کی سمسیہ صرف موٹے لوگوں میں ہوتی ہیں جی نہیں ڈکٹر یو دبلے لوگوں کو جوڑوں کی سمسیہ کبھی نہیں ہوتی نہیں ایسا نہیں ڈکٹر محکمار پوروشوں کے مقابلے محلاؤں میں جوڑوں کی سمسیہ اور زیادہ کسرت کرنے والوں کی جوڑ جلدی گھے جاتے ہیں ضروری نہیں کیونکہ اگر اس کسرت کھیلنے میں چوٹ لگے تو ہاں نہیں تو نورمل نہیں ڈکٹر آدف کون سا جوڑ سب سے پہلے خراب ہوتا ہے گھڑ نا ڈکٹر محکمار صبح جاگنے پر ہاتھ پیروں میں پین is the most common and constant feature پھر سوزن اور تیڑا پن سٹیفنس ڈکٹر اوما جوڑوں میں کوئی بھی سمسیاں ہو تو سب سے پہلے کونسی جانچ کروائے جوڑوں میں کوئی بھی سمسیاں ہو تو سب سے پہلے اپنے سپیسلسٹ کے پاس جائیں وہ رومیٹولوجسٹ پریفرابلی نہیں تو فیجیشن اگر اویلیبل ہیں ڈکٹر یو سنگ جوڑوں میں درد ہو تو کام کرنا بلکل بند کر دیں جوڑ ٹھیک ہو جائیں یہ بلکل غلط ہے اپنا کام کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے خاص سے بزرگوں کے لئے کہا جاتا ہے use it اور lose it ڈکٹر ماریا اگر جوڑوں میں درد ہے تو گرم پانی سے سنان اور تیل مالش سے بہت فائدہ ہوتا ہے گرم کوئی بھی چیز جیسے پہلے ڈکٹر یو سنگ نے بہت آرام دیتا ہے پر جو اگر آپ نے مالش وغیرہ کرنی ہے تو ہلکے ہاتھ سے اپنے آپ کیجئے کوئی اور کرے گا تو اسے پتا نہیں کہ کتنا زور لگانا ہے کوئی اپنے آپ کو خود نقصان نہیں پہنچ سکتا دوائیں لمبے سمیے تک لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بہت لمبے سمیے تک لینے سے لگاتار لینے سے نقصان ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کو کھانے سے جوڑوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لگن کچھ لوگوں کو فوڈ الرجی ہوتی ہے تو اس پرٹیکلر چیز کو آوائیڈ کریں جب دوائوں کا اثر نہ ہو تب ہی فیزیو تیرپی کروانی چاہیے اکثر آرثرائٹیس میں دوائی تیرپی اور ایکٹیویٹی تینوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ڈاکٹر ماریا صرف ایکسرے سے ہی جوڑ کی حالت کا پتہ لگ جاتا ہے نہیں جوڑ کی اگر جوڑ خراب ہو گیا ہے اور جہاں ہماری میری اور ڈاکٹر یادف کی ضرورت ہے اس کے لیے ایکسرے کافی ہے لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر اوما کابینٹ اور ڈاکٹر یو سنگ ہی پولیش کابینٹ اور جوڑ بدلنے کی ضرورت کب پڑتی ہے جیسے کی کوالیٹی آف لائف بہت زیادہ خراب ہو جائے اور یہی جوڑ بدلنے کا بہت بڑا انڈیگیشن ہوتا ہے ڈاکٹر اوما سٹیروڈ ڈیمارڈ جیسی دباؤوں کے علاج سے جوڑ نہیں بدلوانے پڑتے جیسے تر نہیں بدلوانے پڑتے اگر ارلی سٹیج میں ڈاکٹر نے یہ شروع کر دیا ہے سب سے زیادہ بڑی ایکس سائز ہے واکنگ ڈاکٹر ماریا ادھک جوکھم والوں کو ہائی رسک گروپ کو کیا سادھانی ضرور برکنی چاہیے کسی بھی سٹیج پہ ہائی رسک دو ٹائپ کی ایک ہائی رسک ہے بیماری جو دوسری ہائی رسک پہ ہیں دوسرا سیڈینٹری ورکر اور تیسرا جنہیں کوئی چوٹ ووٹ لگی ہے سیڈینٹری ورکر کو ایکسرسائز اور چلنا فرنا ہے جن کو کی ڈائیابیٹیز ہے کچھ ایکسرسائز کرنی چاہیے روز ساری عمر کرنی چاہیے جی اور آخری سوال آپ سے جوڑ بدلوانے کے بعد کن باتوں کا خاص فیال رکھیں جیسے ڈاکٹر یو سنگ نے بتایا کہ ایکسرسائز بلکل کرتے رہنا چاہیے دوسرا اگر گٹھیا والی ارثریٹس کی ویجے سے خراب آدف ڈاکٹر ماریا ڈاکٹر یو سنگ اور ڈاکٹر اومہ کمار آپ سب ہی کہ کس طرح سے پہچان کی جائے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے آپ ویشششگیے کے پاس جائیں اور ویشششگیے ہی یہ آتی ہے اگلے سبتہ میں اور کرن جب لوٹیں گے تو ہم بات کریں ایک ایسی زمسطہ کے بارے میں جو اکثر بزرگوں میں ہی ہوتی ہے ایلزائیمز ضرور دیکھے گا اگلے سبتہ ٹوٹل ہیل تب تک کے موسیقی